اسلام علیکم مناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیب چینل دوستو گاڑیوں کے حوالے سے انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے ایسی تمام سکیموں کے بارے میں انفرمیشن دوں جہاں سے آپ سستی گاڑی لیز کروا سکتے ہیں قسطوں پر حاصل کر سکتے ہیں مکمل ریسرچ کے بعد اور الحمدلیلہ تقریباً چار سال سے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ سب سے جو مناسب ریٹ پر ملنے والی گاڑی یا مناسب بینک جو لیزنگ کر کے دے رہا آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کے اوپر لازمی شیئر کروں زیادہ تر لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ چھوٹی گاڑیوں کے حوالے سے ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بڑی گاڑیوں کو بھی دیکھیں گے تو سوزوکی کی آج کی جو پرائس لسٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں پھر چلتے ہیں اور آگے جا کے آپ لوگوں کے ساتھ جو سب سے آسان اور سستی سکیمیں ہیں گاڑیوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ سکیمیں جو ہے کم لوگ بتاتے ہیں یا زیادہ تر لوگوں کو ان سکیموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح سے آسانی سے گاڑی لے سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آگے چل کے میں بات کرتا ہوں چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں کہ اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اچھا سا کوئی کمنٹ کر دیجئے گا یہاں پہ اگر بات کی جائے دوستو سوزوکی آلٹو کی جو اس وقت اگر دیکھا جائے تو فیو لیوریج کی وجہ سے کاف سے رہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کی پرائس دیو اس وقت جو وی ایکس ایس کی تیس لاکھ اکتیس ہزار ہے آلٹو وی ایکس آر کی جو قیمت ہے ستائیس لاکھ سات ہزار ہے اسی میں اگر ویڈیو ایکس آر ایج ایس دیکھیں تو اٹھائیس لاکھ چورانویں ہزار اور آلٹو وی ایکس ایل ایج ایس دیکھیں تو یہ تیس لاکھ انتالیس ہزار کی ہے باقی ساتھ ساتھ آپ ٹیکسز بھی دیکھ سکتے ہیں ہر گاڑی کے فائلر نون فائلر کے یعنی اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں ایف بی آر میں ریجسٹر ہیں تو پھر آپ فائلر ہیں اور اس حساب سے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر اس حساب سے گاڑی پرچیز کرنے کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا آگے چلیں تو سوزوکی ایوری جو ایس میں دو ویڈیوز سبھی حالی میں انہوں نے مطارف کروائی ہے وی ایکس ہے اور وی ایکس آر ہے وی ایکس کی پرائس ستائیس لاکھ انچاس ہزار ہے اس کے حوالے سے آل ریڈی میں ڈیٹیل ویڈیوز چینل کے اوپر شیئر کر چکا ہوں کہ کس طرح آپ اس کو لیز کروا سکتے ہیں کس کدنی بنتی ہے دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ویگان آر ہے ویگان آر میں تین بیسک ویریانٹس ہیں اس میں اگر بات کی جائے وی ایکس آر جو اس وقت باتیس لاک چودہ ہزار کی ہے وی ایکس ایل جو ہے یہ چونتیس لاک بارہ ہزار کی ہے اور وی ایکس ایل ایجی ایس جو ہے اس کی برائیس سنتیس لاک اکتالیس ہزار ہے باقی ٹیکسس کی ڈیٹیلز بھی یہاں پہ لسٹ ہیں اس کے بعد کلٹس ہے تین اس میں ویریانٹ ہیں وی ایکس آر جو ہے اٹیس لاک اٹھاون ہزار کی ہے کلٹس وی ایکس ایل جو ہے بیالیس لاک چوالیس ہزار کی ہے کلٹس وی ایکس ایل ایجی ایس جو ہے پنتالیس لاک چھالیس ہزار کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر سویفٹ کی بات کی جائے سویفٹ میں جو سب سے بیسیک اس کا ویریئنٹ ہے جی ال کا ہے جی ال 3.46 solution کی ہے اسی طرح سویفٹ جی ال سیوی ٹی جو ہے 45.16000 کی سویفٹ جی الیکس جو ہے 47.99000 کی ہے سویفٹ جی الیکس سیوی ٹی اس میں اگر آپ دیکھیں تو 47.99000 اس کی بھی پرائیس آ رہی ہے اس میں یہاں پر اگر دیکھیں تو جو ٹیکسز ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی دی ہوئے ہیں ٹیکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سزوکی بولان جو کہ ڈسکنٹی نہیں اڑا ہے لیکن پھر بھی ابھی اویلیبل ہوگی بوکنگ پہ نہیں ہوگی جو ابھی پہلے ان کے پاس اویلیبل ہیں تو اس کی پرائز انیس لاکھ چالیس ہزار اس وقت چل رہی ہے اور کارگو وین جو اس کی پرائز انیس لاکھ چوالیس ہزار ہے یعنی چار ہزار کا دونوں میں فرکس کے بعد راوی ہے پک اپ جوتی ہے اگر اس کو ویڈاوڈ ڈیک آپ ڈیک کے ساتھ لیتے ہیں تو اٹھارہ لاکھ چھپنہ ہزار اس کی اٹھارہ لاکھ چھپنہ ہزار قیمت ہے اور ویڈاوڈ ڈیک لیتے ہیں تو سترہ لاکھ اکی آسی ہزار اس کی پرائز ہے اب دیکھ لیتے ہیں دوستو جو اس کی جو سب سے بہترین اس وقت بینک لیزنگ کر کے دے رہا ہے وہ کون سا ہے یہ آپ روکوں کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں جی تو فرینڈز ہم آ چکے ہیں جناب سوزوکی فیننس ارینجمنٹ پروگرام کے ویب سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ آپ لوگوں کو جو سب سے اہم چیز بتانا چاہتا ہوں اگر آپ سوزوکی کی کچھ چھوٹی گاڑی سیلیکٹ کرتے ہیں یا بڑی گاڑی سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہاں سے اپلائی کریں گے تو لو مارک اپ ریوٹس آپ کو یعنی سب سے کم مارک اپ آپ کو جہاں پہ لگے گا اور فاسٹ لون پروسیسنگ ہے آپ اپلیکیشن دیں گے تو جلدی پروسس ہو جائے گی اور پریارٹی ڈیلیوری ہے اچھا اس میں یہ کہ گاڑی آپ کو جلدی ڈیلیور کر دی جائے گی اب یہاں پہ کافی سے رج لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ آتے ہیں کہ کیا ہمیں بینک سے گاڑی لیز کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے تو بھائی دیکھیں بینک جو ہیں اپنی ریکوئرمنٹس پوری کر کے پھر یہ آپ کو گاڑی دیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کاف سرے آپ کو ایسے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز نظر آئیں گی یا ایسے لوگ بھی آپ کو بتاتے نظر آئیں گے کہ صرف شناکتی کار لے جائیں اور گاڑی لے کے آ جائیں تو بینکوں سے گاڑی لینے کا ایسا کوئی سین نہیں ہوتا آپ کی ارننگ اچھی ہے بینک کے ساتھ لیندن اچھا ہے بینک سٹیرنمنٹ اچھی ہے تو پھر دیفنیٹلی آپ کو بینک گاڑی دے دے گا اگر آپ کے بینک کے ساتھ کوئی لیندنی نہیں ہے آپ کا اکانٹ اکثر زیرو بیلنس رہتا ہے جو پیسے آتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں تو بھئی ایسے لوگوں کو بینک گاڑی آسانی سے نہیں دیتا ہاں یا پھر یہ کہ آپ اس کو دو چار مہینے چھے مہینے پیسے اس میں رکھ کے اس کا ایوریج بیلنس اچھا کریں اور اس کے بعد گاڑی اپلائے کریں ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا کچھ بینک بینیفیٹ آپ سے لیتا ہے کچھ پھر آپ اس سے لیتے ہیں لیکن بینک آپ کو جو گاڑی لیز کر کے دے گا وہ اس کے اوپر اچھے خاصے پیسے چارج کرے گا اب میں آپ کو یہاں پہ کیلکولیشن بتا دیتا ہوں اس میں دو بینک جو ہیں وہ سزوکی کمپنی کے ساتھ مل کے آپ کو گاڑیاں لیز کر کے دے رہے ہیں اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ بینک ہیں جناب بینک الفلا اور ایم سی بی دونوں بینکوں میں تھوڑا سا فرک ہے کسٹ میں بھی تھوڑا سا فرک ہوگا کیلکولیشن ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو بیسک چیز جو آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی ضرور کسٹوں پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کیلکولیشن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھئی کدنی یہاں پہ گاڑی سستی ہے یا مہنگی ہے سب سے پہلے اگر دیکھیں تو میں نے ایک جو کلٹس ہے اس کی یہاں پہ کیلکولیشن کی ہوئی ہے تو اس کو آپ ایسے نظر مارے لیں پھر جلتے ہیں وی ایکس آر جو ویگن آر یا آلٹو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی پرائسز اور اس حوالے سے اگر ہم کیلکولیشن کر کے دیکھیں تو کیا کسٹ بن رہی ہے یہاں پہ اگر بات کی جائے تو دوستو جو گاڑی ہے تقریبا یہ بیالیس لاک چھپن ازار قیمت بتا رہے ہیں لیکن کیمن میں تھوڑا سا فرق ہے میں کیمتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو اس لیے اس میں کسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی فرق ہو سکتی آزار دوزار وہ آپ کو ایک رونڈ آباؤٹ یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا رونڈ فیگرز میں کہ کدنی اس کی کسٹ بن رہی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پراسس فیس جو ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار ساتھ سو پے کرنی پڑتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کچھ ٹیکسز وغیرہ بھی ہوں اور یہ دس بارہ ہزار تک بھی چلی جائے یہ این ممکن ہے لیکن یہ پراسس فیس جو ہے یہ ناقابل واپسی ہوتی ہے اگر آپ کی فائل ریجیکٹ ہوتی ہے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے یہ ایکسیپٹ ہوتی ہے دونوں صورتوں میں یہ آپ کی فیس جو ہے ناقابل واپسی ہوتی ہے اس کے بعد انشورنس ہے 2.5% کے حساب سے گاڑی کی قیمت کے مطابق یہ ایک لاکھ چھے ہزار بن رہی ہے اسی طرح ہر مہینے کی قسط ایک لاکھ بارہزار آٹھ سو بن رہی ہے ڈان پیمنٹ تقریباً چودہ لاکھ کے قریب یہ اوورال بن رہی ہے اس میں آپ کو ریجسٹریشن کے پیسے یا الیک سے دینے پڑیں گے اور دیگر کوئی خراجات ہوں گے تو وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے اب یہاں پہ اسی گاڑی کو اگر ہم ایم سی بی بینک کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو ایم سی بی بینک جو ہے وہ کیا کہتا ہے سب سے پہلے تو تیس پرسنٹ ہو گیا ہے اس میں اور باقی یہاں پہ فنانسنگ ہم سی لیکٹ کر لیتے ہیں ایم سی بی اور اس میں ویریابل ہے باقی سیم چیزیں ہیں تقریباً یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ تین سال پہ آگئے اور اس کو ہم تین تیس پرسنٹ یہاں پہ گاڑی ہم نے سی لیکٹ نہیں کی ہوئی یار ایک تو یہ خود بخود جو ہے چھلانگے مارتا رہتا ہے یہاں پہ ہم اس کو سی لیکٹ کرتے ہیں یہ سی لیکٹ کر لیتے ہیں ویریابل ہو گیا فائلر آ گیا تیس پرسنٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ تین سال ہو گیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی قسط بنتی ہے اب قسط یہاں پہ دوستو بن رہی ہے ایک لاکھ انیس ہزار تو تھوڑا سا اس میں فرق ہے برحال دونوں طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ایڈوانس کیو ہے تقریباً تیرہ لاکھ ستر ہزار کے قریب بن رہا ہے ستر ہزار اب چھوٹی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں یہ تو ہے بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی اسی میں چلو پہلے ایم سی بھی میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں جیسے یہاں پہ آلٹو ہے آلٹو کا جو ویرینٹ وی ایکس ہے سستے والا وہ دیکھتے ہیں وائٹ کرتے ہیں ویریابل تیس پرسنٹ اب یہ پانچ سال کی لیزنگ ہو جائے گی اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اب قسط جو ہے بن رہی ہے قیمت اس کی ہے آئی تینک تیس لاکھ کچھ ہے تیس لاکھ اکتیس ہزار لیکن کیلکولیٹر بائیس کی آمن بتا رہا ہے تقریباً اسی ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ فرق آ رہا ہے تو اس میں آپ سمجھیں کہ ہزار پاندرہ سو کا فرق دیکھ سکتے ہیں کسط وغیرہ میں یہاں پہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا جناب بینک جو ہے اب چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسے ایم سی بھی ہے تو اب الف لا کر کے دیکھ لیتے ہیں الف لا کریں گے کیٹگری لیزنگ کریں گے اور لیزنگ یہاں پہ وی ایکس یہ ہے اور گاڑی جو ہے ہمارے پاس ہے الٹو ویرینٹ وی ایکس وائٹ مرک اپ یہاں پہ کیا کرتا ہے ویرینبل ہی رہتا ہے فیکسٹ نہیں ہوتا اور اس میں تیس پرسنٹ کے ساتھ ہم کرتے ہیں پانچ سال اب یہاں پہ دیکھیں یہ کتنی کیس بنا رہا ہے یہ تقریباً بنا رہا ہے پچاس ہزار تین سو اکتیس روپے تو یہ دوستو میرا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن دونوں طرح سے شیئر کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ بھئی کیتنی کیس بنتی ہے تھوڑا سا کیس میں فرقہ رہا ہے اسی طرح اگر ہم ویگان آر کو یہاں پہ پہلے چیک کر لیتے ہیں ویگان آر جناب یہ ہم نے سیلیکٹ کی اور اس میں وی ایکس آر سیلیکٹ کرتے ہیں وائٹ کرتے ہیں فائلر اور یہ قسط جو ہے ہم پانچ سال تک ایک آزار سیسی تک جو گاڑی ہے اس کی ہم قسط پانچ سال کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر تیس لاکھ سے زیادہ مہنگی گاڑی ہے تو اوپر والے جو پیسے ہیں وہ بھی آپ کو پیک کرنے پڑ سکتے ہیں یعنی تیس لاکھ تک بینک آپ کو دیتا ہے باقی جو پیسے ہیں وہ آپ خود پیک کرتے ہیں تو یہ تیس لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو اس میں آپ کو ایڈوانس ہی صرف دینا پڑے گا اور یہ ایڈوانس تقریباً اگر دیکھیں تو یہاں پہ دس لاکھ چونہ زار ہے قسط اس کی اکتر آزار آٹھ سو ہے اب یہ دیکھیں پیچھلے چار پانچ سال میں اتنا زیادہ جو ریٹ ہے جو مارک اپ ریٹ ہے وہ بڑا ہے سٹیٹ بینک آپ پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ اتنے بڑھائے ہیں یہ گاڑی دوزار اٹھارہ میں میں نے صرف چوبیس ہزار قسط پہ لی تھی اور اب میں نے کلیر کروائی ہے تو اب جس وقت میں نے کلیر کی بائیس ہزار اس کی قسط بن رہی تھی اور گاڑی بھی تھی یہی ویگان آر وی ایکس ایل تھی تو یہ اب خود دیکھیں کہ اس وقت بارہ لاکھ کی یہ تقریباً گاڑی تھی اب یہ بتیس لاکھ کی بتیس سے بھی بلکہ زیادہ ہوگی اس وقت یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ چونتیس لاکھ کے قریب ہے یہ چونتیس لاکھ آپ دیکھ سکتے ہیں وی ایکس ایل کے تو مطلب تھوڑا سا یہاں پہ چارٹ کے اوپر کلکلیٹر کے اوپر فرق آ رہا ہے تو اس میں ہزار دوزار قسط کبھی آپ کا فرق ہو سکتا ہے تو راؤنڈ اباؤٹ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا دس لاکھ چون ہزار آپ کو ایڈوانس کی مد میں دینے پڑیں گے پھر ریجسٹریشن اس کی کروانی پڑے گی اور ساری چیزیں آپ کو کروا کے پھر گاڑی آپ کے پاس آئے گی تقریبا یہ آپ کو بارہ لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ایڈوانس دیکھیں یہ نئی گاڑی آپ کے ہاتھ میں آئے گی پھر آپ نے ہر مہینے اکھتر ہزار تقریبا بہتر ہزار قسط بنتی ہے بہت بڑی قسط ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت کسی بھی بندے کے لیے جو ایک صفیت بوش یا میڈل کلاس بندہ ہے جو پہلے سوچ لیتا تھا گاڑی پرچیز کرنا کسطوں پہ مشکل ہو چکا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہاں پہ ریکمنٹ کروں گا دیکھیں برادرانہ یہاں پہ میں اپینیاں نہیں دے سکتا ہوں باقی تو آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہیں اگر تو آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ گاڑی سے پیسے کما کے پھر کسط پی کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ گھر کھڑی کرنا ہے آپ نے کبھی کبھار اس کو یوز کرنا ہے یا آفس ورک کے لیے یا چھوٹا موٹا فیملی کا آپ کا یوز ہے تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی پانچ چھ سال چلی ہوئی دوہزار اٹھارہ مادل بیس مادل آپ کو بیس اکیس بائیس اس طرح کے فکر میں مل جائے گی تو آپ نے جو یہاں پہ بارہ تیرہ لاکھ بھرنے ہیں وہی تھوڑے سی ایڈجیسمنٹ کر کے آپ جو ہے وہ اگر کسی صحیح بندے کے پاس ہو تو گاڑی کو کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹا موٹا مینٹننس تو آپ کو کروانی پڑے گی جب بھی آپ گاڑی جو ہے سیکنڈ اینڈ پرچیز کرتے ہیں تو اس میں دس بیس ازار پچاس ازار تک بھی کام ہوتا ہے گاڑیوں کا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے لیکن نئی گاڑی جو ہے اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا اتنی کسٹ ہے اور یہ کم از کم ہے ہاں اس میں یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا جو چار نومبر کو ریٹس جو ہیں ممکن ہے کہ تھوڑے سے کم ہوں جو مارک اپ ہے وہ کم ہو تو پھر اس کے بعد یہ کسٹ دیفنیٹلی نیچے آ جائے گی تو مزید اپ ڈیٹس انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بھی پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے کوئی اپ ڈیٹس نکلے گی ابھی اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگلی ویڈے تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ